شریف مکیش راجبود جی دنواز سواپتی مہدہ جو آپ نے آج پہلے دن سردن کے پہلے دن ہی بولنے کا افسر دیا میں آپ کا عواربک کرتا ہوں سازوار کرتا ہوں مہدہ جو پسپین سنگھ چندل دوارا سنکل پت کے مادیم سے جو سدن کو بتایا گیا اس سے میں پوری طرح سے سہمت ہوں صحیح معنی میں دیکھا جائے تو دیش کے اندر جس طرح سے باٹر لیویل اس سمیں گر رہا ہے وہ جب تک ہم لوگ ندیوں کو آپس میں نہیں جوڑیں گے اور اس میں ندیوں کو جوڑنے سے ہی کام نہیں چلے گا صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ہم لوگ جس طرح گاؤں میں گاؤں کے ہی لوگ زیادہ تر میں دیکھتا ہوں سانسد لوگ بھی گاؤں کے ہیں جرور رہوں گے اس سمیں سہر میں گاؤں کا پانی گاؤں میں جب تک نہیں رکھے گا تالاب کا پانی تالاب میں نہیں رکھے گا نہر کا پانی نہر میں نہیں رکھے گا اور جس طرح ہم لوگ ندیوں کو آپس میں نہیں جوڑیں گے تب تک ہمیں نہیں لگتا اس طرح سے جو ہمارا ان گاؤں کی اس طرح ہے تالاب کو لوگوں نے ڈسٹ وین منا رکھا منی سباپت میں ہوتا ہے گاؤں میں تالاب آپ دیکھئے تو ڈسٹ وین کے طرح ہو گئے ہیں کہ گاؤں میں یہ دی کوئی سوپ ٹوٹ جاتا ہے چلنی ٹوٹ جاتی ہے یا جوتا موجہ جو بھی ہوتے ہیں یا جو بھی کچڑا گاؤں کا ہے وہ لوگ تالاب میں ڈالتے ہیں اور تالاب کا پانی پینے لائک ہے ہی نہیں یہ دی اس میں جو اس سمیں جو مچھر پیدا ہوتے ہیں وہ بھی یہ دی کہیں کسی کے سریر پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح سے اس میں پھل کے پڑ جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی بھی مریہ پھیلتی ہیں جو تالاب کبھی ہمارے گاؤں کے جو تالاب ہوتے تھے وہ گاؤں کے جانور اس کا پانی پیتے تھے اور یہاں تک کہ گاؤں کے کچھ لوگ اس میں اپنے کپڑے وغیرہ بھی دھو دھا لیتے تھے آج اسی تھی یہ ہے کہ تالاب میں کوئی پانی کو کوئی چھونا نہیں چاہتا ہے اس لیہ یہ ہو گئی میں مانی منتری جی سے کہوں گا آپ ہمارے جو ہندوستان میں جو بھی تالاب ہیں میں نے تو اپنے ہاں کئی وار جلادکاری سے کہا ہے کہ اس طرح سے جو منرے گا کے انترکت ہم لوگ تالاب کو اس سے سندری کرنے کرائے جائیں اور تالاب کو ہم لوگ ڈسٹ بھی کسی صورت میں نہ بنے دیں کہ گاؤں کا کوئی بھی کچھڑا ہے کوئی بھی چیز ٹوٹ گئی ہے تو ہم تالاب میں ہی ڈالتے ہیں ہر آدمی کو ایسی جاگرکتہ لانی چاہیے پورے دیس کے لوگوں کو جاگرک ہونا چاہیے کہ ہمارے جہاں بھی جل سروت ہیں چاہے وہ جھیلے ہیں چاہے تالاب ہیں چاہے نہرے ہیں ان کو ہم ڈسٹ بھی ان کی طرح اپیوپ نہ کریں کہ وہ جو ہماری پور میں سرکاریں رہی ہیں ان کی کہیں نہ کہیں اس طرح کے اداسنتہ رہی لوگوں کو اس طرح سے جاگرکتہ لوگوں میں پیدا نہیں کی گئی جس کی وجہ سے آج ہندوستان کی بڑی دینیہ ہوتی جا رہی ہے جل ستر کے معنی میں آج دیکھ رہے گاؤں میں ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ گاؤں سے کوئی لوگ کھوے سے بالٹی لائے گا ہینڈ پم سے پانی نکال کے لائے گا وہ ہم لوگوں کو پلائے گا لیکن میں دیکھتا ہوں گاؤں میں میں جاتا ہوں تو وہاں پر بھی بوٹل پانی کی بوٹل لاتا ہے ہم لوگوں کو پلانے کے لئے ہم جیسے جہاں ہمارا فرقاواز سہر ہے ہمارا اتر پردیس میں سار جو تین تین ندیوں کے مد میں آئے ہیں ایک ہمارے گنگا ندی ہمارے سہر میں پورے ہماری لوگ سوام بہرہی دوسرے ہمارے رام گنگا بھی ندی بہرہی ایک تیسری کالی ندی بھی بہرہی وہاں پر بھی ہم لوگ جس گاؤں میں جاتے ہیں وہ پانی گھر کا نہیں پاپ پانی پلاتا ہے اور جبکہ ہم لوگوں کے شواگت میں وہ بیسے پانی کی جبکہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ پانی پیتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اسی طرح کا پانی پلائیے لیکن اس کا چنتن کرنا پڑے گا ہم لوگوں آج اسی یہ ہے جبکہ ہم لوگوں کے ہاں پہلے کہا جاتا تھا جلسے پتلا کیا ہے کوئی بھی آدمی پانی کے لئے کہیں آیا تو پانی تو کوئی بھی کبھی مانگنے آتا تھا نل کو پہ بھننے آتا تھا کہیں پر بھی کسی طرح سے کھوے پہ بھرنے آتا تھا تو کوئی گاؤں میں منع نہیں کرتا تھا آج اسی یہ ہے کہ لوگ پانی کے لئے اہنی چیز تو دینا چاہیں گے لیکن پانی جیسی چیز کو لوگ منع کے پانی نہیں ہے صاحب تو اس لیہ یہ ہو گئی ہے تو اس کے لئے ہم سب کا چنتن ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ گاؤں میں جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اتر پردیش میں بشیش کر کے ہمارا جو بیلٹ پڑتی ہے فرقہ آواز ہے کنو جائے مین پری ہے اٹاوہ ہے اوریا ہے اٹا ہے بدائیوں ہیں ان بیلٹوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جس سمیں مکہ اب ایک ہی جون کے بعد وہی آتی مانسون آ جاتا تھا ایک ہی جون کے بعد مکہ وہی آتی مونک پھلی کی فضل ہوتی اب کیا ہے کہ جنوری فروری میں ہی مکہ وہ دی جاتی تو اس سمیں مکہ تیار ہو جاتی اب مکہ تیار ہے جی پروڈکسن تو اچھا لیکن اس میں کتنا پانی گراؤنڈ وارٹر ہے وہ اس سمیں دردس پندرہ پندرہ بیچ بیچ فٹ نیچھ پانی چلا جاتا ہے ہمارے ہاں جو ہینڈ پمپ ہیں وہ ہینڈ پمپ پانی دینا بند کر جاتے کسانوں کو تھوڑے سے لاب کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے تھوڑا مکہ کا اتبادن یا مونک پھلی کا اتبادن ہونے کے لاب میں تھوڑے سے لاب کے چکر میں ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں یہ ہمیں کلپنا نہیں ہے کتنا پانی ہم لوگ گراؤنڈ وارٹر کو لے نکال کے اور وہ گراؤنڈ وارٹر ہم اپنا کیمتی وارٹر کو وہ فصلوں میں لگا لگا کے برواد کر رہے ہیں میں مانی منتری جی سے کہوں گا کہ ہم لوگوں کو اس میں بھی تھوڑا دھیان دینا پڑے گا جو پہلے جو سیجن کی فصل ہے مکہ جب کب بونی چاہیے وہی مکہ اس میں بونی چاہیے ابھی ایک بندیل کھنڈ نہیں ایسا اتر پر دیسے پورا ہندوستان میں اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا منی سواپت مہد ہے تو یہ بندیل کھنڈ ایک نہیں تو ہندوستان میں ہر گاؤں ہر جنپت ایک طرح سے بندیل کھنڈ کے روح میں تبدیل ہو جائے گا آج جو بندیل کھنڈ کی ستی ہے آج جو ہے اس سے پہلے نہیں رہی ہوگی سو سال پہلے جو آج ستی ہے اس لیے ہم سب کا چنتن ہونا چاہیے مانی منتری کی کا اس سے میرا نبیدن ہے کہ جو بھی فصلیں ہو رہی ہیں وہ جو سمیں جس سمیں مکہ کی فصل جب ہونی ہے برسات میں ہوتی ہے جس سمیں مدان ہے وہ بھی برسات کی سیجن میں وہ اس سمیں ہی ہو اور ایسے ہمارے سیٹ تیار کیے جائیں کہ جس سے اس میں کم پانی کی کم پانی کی اپیوک کرنا پڑے کم پانی لگانے پر کم پانی میں بھی وہ فصل کی پیداوار ٹھیک سے ہو سکے دوسرا ایک انہ پشو کی بھی جو بات جو کہا ہے باقی میں میں ایک بار دو ہزار سولہ میں مندل کھن گیا تھا آپ کے دو تین بیدان سواؤں میں ہم لوگوں کو بھیجا گیا تو میں دیکھا تو ادھر سے اس جہاں پر بھی جدر سے نکلتا تھا سبا پت مہد ہے تو جس روڈ پر دیکھیں ہائیوے روڈ پر پورے کے پورے انہ جانبر بیٹھے ہوئے تھے جس کھیت کی طرف دیکھتا تھا وہ بلکل اس کھیت میں انہ جانبر گھومتے کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا جانبروں کے لئے استی یہ تھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں فروکہ واد میں بھی ایسی استی ہے ہم جس کام میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بیجلی آ رہی کہ ہاں بڑی ہا آ رہی اور نئے صاحب اور سب چیزوں کوئی پرابلم ہے ساسن پر ساسن کانون بیوستہ سب ٹھیک ہے تو میں پوچھنا پرابلم کیا کہ پرابلم ایک ہی ہے کہ یہ جانبر جو گائے ہیں ان گائیوں کی ساب کوئی بیوستہ کریے اتر پردیل سرکار ہماری یوگی جی کی سرکار مہنی مکمتلی جی بیوستہ کر رہے ہیں لیکن یہ سمسیہ بھی بڑی تیجی سے بڑھ رہی ہے ہم لوگوں کو اس پر بھی چنثن کرنا پڑے گا کہ کسان رات رات ور جا کے کسی کا چار ویگا پانچ ویگا کوئی گیوں جس نے لگا دیا اور پوری اس نے رات ور رکھوالی کر کر کے اور رات کے رکھوالی کر کے گیوں کو بچایا اور ایک دن کہیں اس کی آنکھ لگ گئی تو پورا کا پورا گیوں اس کا چلا گیا تو اس طرح سے کسان وچارہ بہت پریسان ہے انہا جانوروں سے اس کے لیے بھی بھارت سرکار کیوں پر اسٹیٹ گورنمنٹ اکیلے نہیں جب تک بھارت سرکار بھی اس پر ٹھوچ کوئی اور بھی کوئی سیوگ دے یا یہاں سے وہاں سے کوئی ایسی اسی بیوستہ بنائی جائے کہ جو لوگ دودھ نکال کے جانوروں کا کیا کرتے ہیں لوگ دودھ نکال لیا یا جو دودھ دینے آپ بند کر دیا ان جانوروں کو لوگ چھوڑ دیتے اور چھوڑنے کے بعد میں وہ دوسرے کسانوں کے جھنڈ کے اور وہ اس کھیت میں چلے جاتے ہیں جس کھیت میں انہیں ہریالی ملتی ہیں اور وہ پورا کسان تبا کراتے تو ایسے جانوروں کو جو لوگ کسان ایسے اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے کچھ لوگ دودھ نکال کے جانوروں کو چھوڑ دیتے ان کے لیے کوئی نے کوئی ایسی کوئی قانون کے دارے میں لیا جائے یا دی کوئی کسان اس کو چھوڑے گا تو اس کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی آج میرے یا دی اس کا دودھ پیتا ہے دودھ نکالتا ہے تو اسے بان کے کھلانا بھی چاہیے اور یا دی دودھ نہیں لیتا ہے تب بھی اسے کھلانا چاہیے اس کا انتجار کرنا چاہیے اس طرح سے ایک نیم جرور ہونا چاہیے اور یہاں سے میری نجر بھارت سرکار سے اس ور ہم لوگ مانگ رکھ رہے ہیں آج سنکل کے مادیم سے بات چرچہ میں آئی ہے تو ہم لوگ یہ بات جرور کہنا چاہتے ہیں کہ انہ پسووں کی بھی سمسیہ کا سما دھان ہونا چاہیے دوسرا یا دی پانی کی سمسیہ اسی طرح نرنتر بنی رہے گی تو جس طرح سے ہمارے پسوین چندل جی مانی سمان سدست جو کہہ رہے تھے اس طرح سے باقعی میں جس جنپد میں جہاں جہاں پانی کی قلت ہوگی اس جنپد کے لوگ نوجوان بے روجگار ہو جائیں گے اور بے روجگار ہو کے وہ کہیں نہ کہیں جیسے مہانگر ڈلی ہے بامبے ہیں ان مہانگروں کی طرف وہ پلائن کرتے ہیں کیونہ یہاں انہیں لگتا ہے کہ وہ آئیں گے اور کوئی جنپد میں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کا فصل کچھ پیدا ہو نہیں رہا ہے تو اس سطح میں وہ یہاں پر آئے کے آپ نے کہیں کسی کیا چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار کی مجدوری آدمی کرنا پسند کرے گا کیونہ وہاں وہ دس ہزار میں مجدوری نہیں کرنا پسند کرتا آدمی وہ سمجھتا یہاں ہم کر لیں گے کوئی دیکھے گا نہیں وہ لگتا ہے اس کے پاس جمین ہے سو وگا جمین ہے پچیس وگا جمین ہے وہ کہا پچیس وگا جمین ہم کچھ پیدا کر نہیں پا رہے ہیں بھوم پر تو کہتا کہ اس طرح سے جمیدار گاؤں کا تو جمیدار ہے کہنے کے لئے تو اس لئے وہ گاؤں میں نہ کام کر کے وہ یہاں آکے کام کر لے گا کسی ان مہاں نگر میں جا کے کام کر لے گا تو میرا مانی منتری جیسے آپ کے مارجم سے نرود ہے کہ اس کو گمبیرتا سے لینا چاہیے اور ہم لوگوں کو ہم سب کا کرتب بنتا پورے صدن کا کرتب بنتا ہے کہ لوگوں کو سرکار کا بھی آپ کے مارجم سے سرکار سے بھی میرا نرود ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس میں ایک طورت کاروائی ایسی کرنی چاہیے جس سے ہمارا جو ہے کہ ندیاں آپس میں جوڑی جائیں اور ندیاں آپس میں نہیں جوڑی جائیں گی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی گنگا جی میں بار آ جاتی ہمارے ہاں اور گنگا جی میں پانی اتنا ہے کہ اس سے بار سے لوگوں کی فصل خراب ہو جاتی لوگوں کے گاؤں کے گاؤں کٹ جاتے ہیں یہ یہی کبھی کبھی میں دیکھرا ہوں کہ 정م گنگا ندی سوکھی پڑی رہتی یا کالی ندی یہ برابر برابر بڑھیں گی تو اسے بارٹل لیویل بھی ہمارا بڑھے گا اور جو بار کی جو سمسیہ آتی ہے وہ بار کی سمسیہ کو بھی تو رکاوٹ ملے گی اس لیے ندیوں کو آپس میں جوڑنے کا جو سردھے ہمارے پور پردان منطری سرگے اٹل بیہری باج کے جو سپنا دیکھا تھا ندیوں کی جوڑنے کے لیے اور ہمیں لگتا ہے وہ وقت ہے اس سمیں اب وقت پر اس پر کام ہونا چاہیے اور ندیوں کو بنا جوڑے میتھا پانی جا آگے جا کے سمندر میں گرتا ہے وہ کھارا ہو جاتا ہے اس لیے میتھے پانی کو بچانا ہماری سرکار کی ہماری سب کی جمعہ داری بنتی ہیں اس لیے جو ہمارے چندیل صاحب آج جو سنکل پلائے اس کے لیے میں ان کا عوار بکت کرتا ہوں اور میں پورا سمرتن کرتا ہوں جائے ہن جائے بار